بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المندیل بعد الوضو عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ ینتشف بها بعد الوضو وفی الباب عن معاز بن جبل عن معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توزع مسح وجہه بطرف سوبه قال معیسہ هذا حدیث غریب واسناده ضعیف ورشدین بن سعد وعبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی يزعفان في الحدیث قال معیسہ حدیث آئیشة ليس بالقائم ولا يسیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو معاز يقولون هو سليمان بن ارقم وهو ضعیف اند اہل الحدیث وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضو ومن کرهه انما کرهه من قبل انه قیل ان الوضوء يوزن اور رویہ ذلك عن سعید ابن المسجب والزہری عن الزہری قال انما اکره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء ایوزن المنديل بعد الوضوء کے باب سے امام ترویزی رحمت اللہ علیہ اس پر بحث چھڑنا چاہتے ہیں کہ وضوء سے فراغت کے بعد تولیہ وغیرہ سے یا رومال سے پوچھنا کیسا ہے مندیل رومال یا تولیہ کو کہتے ہیں اور وضوء کے بعد کسی کپڑے سے آزائے وضوء کو پوچھنا کیسا ہے امام ترویزی رحمت اللہ علیہ حدیث جو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا کہ جس سے آپ وضوء کے بعد پوچھا کرتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ وضوء کے بعد کسی کپڑے سے رومال سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت معاز بن جبل لدی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے جس کو امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ اپنے چہرے کا آپ نے مسح کیا تو جب آپ نے وضوء فرمایا تو مسح وجہہو بی طرفی سعودی وضوء کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو کپڑے کے کنارے سے پوچھا اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وضوء کے بعد پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن منیت المسلی ایک کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مستحب ہے فرماتے ہیں کہ وضوء کے بعد آزائے مقصولہ کو پوچھ لینا جس میں پانی لگا ہوا ہے اس میں پوچھ لینا یہ مستحب ہے اور البحر الرائق نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا ہے یعنی منیت المسلی کے اس قول کو البحر الرائق نے غیر صحیح قرار دیا ہے اور قاضی خانے کہا کہ گنجائش ہے لا بأس بھی اور اس قاضی خان کا یہ قول معتمد ہے یعنی یہی قابل اعتماد رائے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 و� پوچھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گنجائش ہے سلف میں سے حضرت سعید ابن مسیب اور زہری رحمت اللہ علی کی رائے یہ تھی کہ پوچھنا رومال سے مکروح ہے جس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب اور امام زہری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ پوچھنا رومال سے یا کسی کپڑے کے ٹکڑے سے مکروح ہے اس کو ویسے ہی خوشک ہوتے رہتے دینا چاہیے اور یہ حضرات دلیل یہ دیتے تھے کہ وضو کا پانی قیامت کے دن میزان عمل میں تولہ جائے گا یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو جب میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا اس میں وضو کا جو پانی ہے قیامت کے دن تولہ جائے گا اگر پہنچ دیا جائے تو اپنا نقصان ہوگا اس لئے وہ یہ دیلہ دیا کرتے تھے کہ پوچھنا نہیں چاہیے یہ دلیل اقلی ہے ان کے علاوہ کوئی ایسی نقلی دلیل نہیں ہے اقلی دلیل ہے کہ اگر پوچھیں گے تو اپنا نقصان ہوگا جمہور کی دلیل نقلی ہے باپ کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے جمہور جو یہ کہتے ہیں کہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے باپ کی حدیث شریف جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹکڑا رہتا تھا کپڑے کا کہ جس سے آپ وضو کرنے کے بعد پوچھ لیا کرتے تھے یہ نقلی دلیل ہے مگر یہ روایت چونکہ متقلم فی ہے اس لیے یہ عمل سنت یا مستحب نہیں رہے گا یعنی پوچھنا مستحب ہو یا سنت ہو جسا کہ منیت المسلی میں مستحب لکھا ہے روایت چونکہ متقلم فی ہے اس میں صوفیان ابن وقی ہیں ان کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے صوفیان ابن وقی وجہ اس کی یہ ہے کہ صوفیان حضرت صوفیان رحمت اللہ علیہ کا جو وراق تھا یعنی دو حدیثوں کو لکھنے والا تھا وراق وہ کچھ گڑبڑی کیا کرتا تھا صوفیان رحمت اللہ علیہ کی جو حدیثوں میں وہ کیا کرتا تھا اپنی حدیث بھی ملاتا تھا لوگوں نے شکایت کی تب بھی حضرت صوفیان نے کچھ سنا نہیں اور وراق کو بدلا نہیں اس لیے محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی تمام حدیثوں کو ترک کر دیا جائے اس لیے یہ حدیث متقلم فی بن گئی حضرت صوفیان بن وقی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اسی طرح ابو معاز کی وجہ سے بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے مگر اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مستدرک حاکم میں صوفیان کی حدیث دوسرے طریق سے بھی مروی ہے لہٰذا صوفیان کی یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی اور ابھی جو کہا گیا کہ ابو معاز کی وجہ سے بھی یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں اس کا جواب بھی یہ دیا گیا ہے کہ مستدرک حاکم میں یہ ہے کہ ابو معاز ضعیف نہیں ہے کیونکہ دو ہیں ابو معاز ابو معاز جو یہاں مذکور ہیں ان سے وہ ابو معاز مراد نہیں ہے جن کو امام نے سمجھا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جس کو سمجھا ہے وہ ابو معاز نہیں ہے یہاں دوسرے ابو معاز مراد ہیں تو باپ کی دوسری حدیث کے سند میں عبد الرحمان ابن زیاد ہیں امام ترمیزی نے کہا کہ یہ بھی ضعیف ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے جو حضرات مکرو سمجھتے ہیں ان کی اقلی دلیل کا جواب بھی دیا گیا ہے وہ کہتے تھے کہ پوچھنے سے اپنا نقصان ہوگا اور اس کی شکل میں قیامت کے دن وہ پانی کیسے ہوگا اور وہ پانی تولہ جائے گا کیسے جب پانی پوست دیا جائے گا تو وہ پانی زائے جو ہے ہو جائے گا تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ تولہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں کہ جو پانی جس کو پوچھنے سے ختم ہو گیا ہے پھر وہ پانی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے میزان میں اور ترازو میں لے آئیں گے پوچھا جائے گا یہ کوئی ایسی دشواری نہیں ہے ان اللہ علا کل شہ ان قدیر پوچھنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا پوچھنے کی شکل میں بھی قیامت کے دن وہ پانی تولہ جائے گا وہ پانی زائے نہیں رہے گا یہاں تک کہ جو پانی نالی میں گر جاتا ہے اس کو بھی تولہ جائے گا لہٰذا پوچھنے سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس سے پتا چلا کہ جمہور کا جو مذہب ہے اور مسلک ہے وہ یہی ہے اور وہ صحیح ہے کہ اس کو پوچھنے میں گنجائش ہے اور اس میں کوئی اتنی سختی نہیں بڑھتی جائے گی کہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کو روکا جائے اور اگر پوچھ کوئی نہیں رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ تم پوچھو ایسی کوئی بات نہیں اس میں گنجائش ہے منیت المسلی میں جو لکھا ہے مستحف ہے وہ صحیح نہیں ہے جیسے کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں